جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ہمارے جمعیت علماء ہند کے سیکرٹری جنرل حضرت مدنی کے پوتے حضرت مولانا سید اسد مدنی کے صافزادے ہم سب کے مخدوم زادہ حضرت مولانا محمود احمد مدنی صحابہ آپ سے خطاب کے لئے تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یعبیه اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هاديلہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبرک وسلم قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم امیر جمعیت علماء اسلام میرے لئے کچھ کہنا بہت مشکل ہو رہا ہے اب سے کچھ سال پہلے حضرت پیر ذلفقار صاحب دامت برکاتهم العالیہ ہندوستان تشریف لے گئے تھے اور دہلی میں جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر میں اس کی مسجد میں حضرت کا بیان ہونے والا تھا ساتھیوں نے حضرت کو دعوت دینے کی ذمہ داری اس خاکسار کے سپرد کی تھی تو اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس برے صغیر کے سب سے بڑے شیخ آپ کو خطاب کریں گے حضرت سے تعلق ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے بہت چھوٹی بات کہہ دی ہے وہ تو عالم اسلام کے سب سے بڑے شیخ ہیں ان کی موجودگی میں کچھ کہنا کچھ خطاب کرنا اور پھر اس عظیم الشان اجلاس میں یہ اجلاس نہیں ہے بلکہ انسانوں کا تھاٹھے مارتا سمندر ہے یہ جملہ لوگ اور موقعوں پر بھی کہتے ہیں لیکن وہ مبالغہ ہوتا ہے اور یہاں ترجمانی بھی نہیں ہو پا رہے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں ایسے نازک وقت میں جب عالم اسلام لہو لہو سخت استراب اور بیچینی میں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں لوگ مشکل میں اور مشکل دو طرح کی ایک اندرونی بہران ہے اور ایک بیرونی بہران ہے ایک داخلی ہے ایک خارجی ہے داخلی بہران وہ ہے جس کی طرف ابھی حضرت جی دامت برکاتہم اشارہ فرما رہے تھے جس کا تذکرہ فرما رہے تھے اور خارجی بہران وہ ہے جو ہم پر مسلط کیا جائے سوال یہ ہے کہ وہ خارجی بہران جو ہم پر حاوی ہو رہا ہے اس کی وجہ دشمنوں کی سادش ہے یا اس کی بڑی وجہ داخلی بہران کو پہچاننے کی کمی اور اس کی طرف توجہ کی کمی ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی طرح کے بہران میں مقتلع ہیں ان میں بڑے سے بڑا بہران جو ہے وہ ہمارا داخلی بہران ہے ہماری معاشرتی برائی ہے ہماری بے توجہی دینی حمیت دین بیزاری اور معاشرے کا بکھراؤ سماجی نابرابری نائنصافی ذات پاعت اور زبانوں کا نظام اور اس نظام میں مقتلع وہی پرانا انداز کہ بس ہمارا تو فخر جو ہے وہ بس اسی بات پر ہے میں جمعیت علماء کی تاریخ کے حوالے سے ان ایام کی طرف جانا چاہوں گا جب پیچھے لے جانا چاہوں گا آپ لوگوں کو چونکہ جو قومیں ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں جو اقوام تاریخ کو بھلا دیتی ہیں تاریخ ان کو بھلا دیتی ہیں تازخاہی داشتن گرداغ ہائے سین را گاہے گاہے بازخان این قصہِ پارین را آج ہمارے اس سو سالہ جشن جمعیت علماء کے اس سو سالہ سسو سال کے پورے ہونے پر یا پورے ہونے کے زمانے پر جو چل رہا ہے اپنے اقابر اور اسلاف کو اور ان کی فکر کو ان کی سوچ کو اس تصور کو جس تصور کے تحت انہوں نے اس جماعت کو کھڑا کیا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف جب اس بررسغیر کے سمجھدار لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بوریے پر بیٹھنے والے لوگ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگ یہ خادی پہننے والے لوگ جن کو سلیخہ نہیں آتا زندگی گزارنے کا ان کی نظر میں وہ اس طاقت سے ٹکرائیں گے جن کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا سورج نہیں غروب ہوتا تھا اس طاقت کا اس طاقت سے یہ ٹکرائیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ جب وہ طاقت اپنا بوریا بستر گول کر کے جانے پر مجبور ہو گئے ملک آزاد ہوا خوش قسمتی سے ملک آزاد ہوا برے صغیر آزاد ہوا بدقسمتی سے ہم الگ ہو گئے لیکن ہم الگ نہیں ہیں سرحدیں اور جغرافی سرحدیں ہمیں روک نہیں سکتی ہماری فکر ہمارا نظریہ ہماری سوچ ایک ہے اور وہ صرف ایک ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اسلام دشمن طاقتوں سے اپنے درمیان تناسانی میں جمعیت علماء کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں کہ زمانہ منتظر ہے آپ کا سیاست مقصد نہیں ہے یاد رکھئے گا سیاست مقصد نہیں ہے سیاست صرف زریعہ ہے اور وہ زریعہ اس جگہ تک پہنچنے کا ہے جس جگہ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے لوگوں اللہ تعالی نے جمعیت علماء کے کارکنان سے محترم کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی مقدس وراثت لے کر بیٹھیں اگر اس مقدس وراثت کی اہمیت کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں شرمندہ کر سکتی ہے اور نہ سرنگو کر سکتی ہے میرے سامنے کہنے کے لیے جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا وہ سچائی تھی توازون نہیں کہہ رہا میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں الفاظ نہیں صبح سے میں یہ سوچ رہا ہوں میں کیا کہوں گا ایسا مقدس موقع ہے ایسا عظیم موقع ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا مدبر ایسا صاحب فہم و فراست زیرک سمجھدار جذباتیت سے اوپر اٹھ کر اشتعال انگیزی سے دور رہ کر چونکہ مشکل سے نکلنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے اشتعال والی بات کرنا اور مسلمانوں کی یہ ترے امتیاز بھی بن گیا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو مشتعل کرنا چاہتا ہے آپ کا دشمن آپ سے وہ کام کرانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو اور آپ کے بزرگوں کی روایات کو وہ پامال کر سکے انسانیت تک پہنچنے سے روک سکے اور آسان طریقہ ہوتا ہے واہ واہی بھی خوب ملتی ہے مشکل وقت میں اشتعال سے بچ کر سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ پامردی کے ساتھ استقلال کے ساتھ جو اسلام کا اصل پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ بھی ڈالے لیکن اس کی سازش کا شکار نہ ہو آپ کے پاس ایسی شخصیت موجود ہے مجھے ایک شکایت رہتی ہے ہمیشہ کہ مسلمان عموماً مردہ پرست ہوتے ہیں مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں آدمی کے یہ شکایت ہمیشہ رہتی ہے اور میں کہتا ہوں لیکن الحمدللہ آج کا یہ اجلاس علماء کا یہ اجتماع عوام کا یہ جمع غفیر اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان بے وقوف نہیں ہیں وہ سمجھدار ہے بس انحراف نہیں ہونا ہے راستے سے اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی شکل میں جو امیر عطا فرمایا ہے اس کی قیادت اس پر اعتماد انہوں نے تو علماء جمعیت اکابرین جمعیت کی جانشینی کا حق ادا کیا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن حضرت مولانا محمود مدنی آواز تو آپ کی ویسی بیٹھی ہوئے کتنی دیر سے چلا چلا کے بول لیں لوگ بھی تھک گئے نعرے لگا کر کے کتنا نعرے لگائیں گے نعروں سے کام چلتا بھی نہیں نہیں نعروں سے تو کام چلتا بھی نہیں ہے سنو مولانا نہیں نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بس بس اگر سارے لوگ لگانے لگیں گے نا تو پھر وہی بات ہوگی جس کی شکایت رہتی ہے سب لوگ مت لگائیے تو میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے اس خطے کے اس مبارک خطے کے غیور مسلمانوں کو مبارک بات دوں گا اس عظیم الشان اجلاس کی کامیابی کے لئے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر اور بزرگوں کی لاج رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ملت اسلامیہ کی تمام مسائب اور مشکلات کو چاہے وہ داخلی ہوں اور چاہے خارجی ہوں دور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ